اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بخار تھا آپ کو سمجھا زہر کے وقت بخار ہو گیا یا زہر کے وقت بخار ہو گیا اتنا تیز بخار کے ساتھ کپ کپی بھی آتی ہے نا زیادہ بخار ہو تو یہ کمبل اڑائیں اور ایک کمبل اڑائیں حضرت عبداللہ بن مسعود آئے کمبل شکر دیکھا تو کمبل بھی گرم ہے کہا اللہ کے رسول آپ کا تو بدن کھول رہا ہے آٹ رہا ہے جیسے بولتے ہیں گرم بہت ہے ہاں چیئے ایسے ہی ہے تو نبیوں کو دھگنا سواب بھی ملتا میرے بیماری ہے نا نبی بیماری پر سبر کرے تو سواب ملتا اور ہم سبر کرتے ہیں دھگنا سواب ملتا اب اللہ کے رسول بے ہوش ہو گئے پھر اس کے بعد دیر کے بعد ہوش آیا کہا لوگ نماز پڑھ لیے عشاء کا وقت رہا ہوگا کہا پڑھ لیے لا ہم ینتظروں نہ کہا یا رسول اللہ نہیں اللہ کے رسول وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہا اچھا زعول ایمان فیلم خواب یک ٹپ کی طرح ہے اس میں لاکر پانی بھرو تھی اللہ کے رسول اس میں بیٹھتے نہ نہ آنے کے واسطے وہ ایسا لمبا سوئے گرمی اتنی گرمی پھر اس کا جب اٹھنے گئے بخار کے وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے چند گھنٹے کے بخار میں پھر بھی وہ بے ہوش ہو گئے پھر بھی اس کے بعد ہوش آیا اصل اللہ ناس نماز پڑھ لیے کیا جی لا نہیں اللہ کا رسول آپ کا انتظار ہے تین مرتبہ اسے ہوگا جی اللہ کا رسول اسی حالت میں کتنا خیال ہے اللہ کے رسول کو نماز کا مجید کے بازو ہی نہ گھر آپ کا بار بار یہی نہ پوچھتے اصل اللہ ناس پڑھے کیا نماز پڑھے کیا لوگ نماز ہو گئی کیا اللہ اکبر اتنا ہوا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی میں سر میں پٹی بان کے اور لاکہ بیٹھایا گیا حضرت ابو بکر صدیق کے بازو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ نے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی کتنی امیت ہے جی نماز کو اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کا جب انتقال ہونے لگا تو اسی وقت پریشانی آپ کو ادھر سوتے ادھر سوتے ہلت پلڑتے ادھر پلڑتے پازو پانی تھا اٹھاتے چہرے پر ڈالتے اور اللہ سے دعا کرتے اللہ ترہم فرما اللہ ترہم فرما نیک لوگوں کے ساتھ مجھے بلا نیک لوگوں کے ساتھ مجھے رکھ اللہ ہمار رفیق اللہ علیہ ایسا بولتے جاتے تھے اس کے بعد آپ نے کہا اسلام 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 نماز نماز پڑھنا نماز پڑھو نماز مت چھوڑو آخری وقت میں کوئی بھی آدمی کہتا ہے بیوی کو ذرا بلاؤ بچے کو ذرا بلاؤ میرا پیسہ بینک میں اتنا ہے وہاں اتنا رکھا ہوں میرا وہ گھر ہے میری وہ آستی ہے وہ سب تم تقسیم کر نہیں جی یہاں کیا ہے یہاں تو اللہ کے پاس جانا ہے تین مرتبے آپ نے بہت طاقت کے ساتھ کہا السلام السلام پھر اس کے بعد وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اپنے باندھیاں اور بیویوں کا خیال رکھو یہ آخری وسیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بھی آپ نے سوچا فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبی کی قبروں کو مسجد بنا لیا اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں خبروں نہیں پڑھنا اس مسجد میں نہیں ہوتی نماز الگ ہے کہیں ٹھیک ہے مسجد میں کہیں بھی اس کے اس میں ایریا میں خبر ہو تو نہیں پڑھنا کہا اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں نے اسے کیا اور نماز زائے کی لعنت کیا اللہ کے رسول نے کتنی حضیلتیں نماز کی ان سب کو دیکھا جائے اور ہماری سوسائٹی کو دیکھا جائے کتنی مصیبتیں راہ دل مصیبتیں آتی رہتی ہیں سوسائے تھے وہ یوپی کا مسئلہ ہے بیہار کا مسئلہ ہے نہیں آگ ہمارے قریب آگئی ہے ہماری یہی زندگی رہے گی تو یہاں بھی ویسی ہوگا مارے جائیں گے کاٹے جائیں گے چھینی جائیں گے سب ہماری دولت گھروں کو جلایا جائے گا مجیدوں کو اجادا جائے گا سب ہوگا دعا کریں گے تو اللہ دعا بھی خبول نہیں کرے گا نماز نہیں پڑھو گے تو دعا کیسے خبول کرے گا اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں شابان کا پہلا جمعہ یہ نماز پڑھنا اتنی دعا کریں تو اتنی دعا خبول ہوتی ہے پورے سال کے روزی ملتی ہے یہ سب کچھ حدیث نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لوگ اپنی طرف سے سب کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں خیال کیجئے نماز کی باتیں بہت ہیں انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو اس کے متعلق بہت باتیں بولنی ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ کا خوف آ جائے اور نماز کے ہم بھی پابند ہو جائیں